حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں فرماتے ہیں دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہمیشہ ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی اور سید سید کر کے پکارے جاتے تھے انہوں نے بھی تو سختی کا زمانہ نہ دیکھا ان کو ایسے ایسے زمانے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو پہنچ سکتے ان کی ساری زندگی ناز و نعمت میں گزری تھی نہ انہوں نے کسی جہاد میں حصہ لیا تھا نہ کسی کفر ہی کو توڑا تھا تو خدا نے جو ان کو شہید کیا کیا ان پر ظلم کیا ہرگز نہیں انہوں نے پچاس پچپن برس کی عمر تک وہ زمانہ نہ دیکھا تھا کہ شدائد کیا ہوا کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کی طرح زبا ہوتے تھے تو پھر ان کا کیا حق تھا کہ وہ شہداء میں درجہ پاتے یا کسی طرح آخرت میں خدا کے قرب میں عزت پاتے کیا ان کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہلانے کا فخر بس تھا اور ان کے واسطے یہی کافی تھا نہیں اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا اس سے کوئی حق قربِ الٰہی نہیں ہو سکتا تھا غرض ان کی اپنی تو ایسی بظاہر کارنمائی نہ تھی جس سے وہ ان درجاتِ آلہ کے وارث یا حقدار ہوتے مگر چونکہ ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا تعلق رکھنے والے کو زائع کرے سو ان کے واسطے ایسے ایسے سامان میں یسر کر دیئے کہ وہ خدا کی راہ میں شہادت پانے کے قابل ہو گئے اور اس طرح وہ سابقین کے ساتھ مل گئے جن کے حالات سے وہ محض نہ واقف تھے ایک ذرا سی تکلیف اور عجرِ عظیم مل گیا شیعہ ہیں کہ اس حکمتِ الٰہی کی طرف تو غور نہیں کرتے اور الٹا روتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا ملفوزات جلد تین